پروسیوں کو چچا کہتی تھی ان چچاؤں نے بلقزبانوں کی عزت لوٹی وہ بلقزبانوں جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھی اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنیوی تھی اس نے اس کی بلقزبانوں کی عزت لوٹی بلقزبانوں حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی بلقزبانوں کی تین سال کی بچی تھی جس کو اس کی سام میں اس تین سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو فتر سے مار کر ختل کر دیا گیا اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقزبانوں کے اسمت ریزی کی بلقزبانوں کے سامنے اس کی مارک اور چار رشداروں کی عزت لوٹ کر ان کا ختل کر دیا گیا بلقزبانوں برہنہ ہو چکی تھی کپڑوں کا تکڑا لے کر آدھی واسی بھائیوں بھائیوں کے پاس بھاگتے چھکتے پھری وہ کپڑا دیئے بلقزبانوں کے شہر نے اپنی بیوی کو حمد دلائی و سلام کرتا ہوں بلقزبانوں کے شہر کو اللہ مسلمان شہروں کو بلقزبانوں کے شہر سے اصلہ حاصل کرو کہ اس نے اپنے بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی دوہزار چار میں مخدمائد ہوا پولیس بلقزبانوں کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی بلقزبانوں نے پولیس کے خلاف کیس کیا میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی ریپورٹ دی بلقزبانوں نے ان کے خلاف ریپورٹ کی مخدمہ کیا اس کا مخدمہ گجرات سے باہر ممبئی میں ہوا ٹرائل کوٹ میں سزا ہوئی پھر بمبے ہائی کوٹ میں ان کو سزا دی گئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پچھتر سال کی آزادی کا امرے کو سب منا رہے ہیں اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح تسلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی اس کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا اس کے پیٹ مجھے حمل تھا وہ ضائع ہو گیا اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا تم راضی ہو تو کوئی باپ کوئی ماں کوئی بھائی کوئی بہن تیار نہیں ہوگی کوئی انسان تیار نہیں ہوگا